اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارہ چھوڑ کر نہیں گئے جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا کرنا ہمارے جمعے ہن ان عامال کو کریں اور کچھ ایسے عامال ہیں جن سے ردک بند ہوتا ہے ان سے بچیں اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی تاہم وہ عامال پڑھ کے بتا دیے جاتے ہیں حدیث مبارکہ نے ان عامال کا تذکرہ کہ ان سے ردک بند ہوتا ہے سہلی وقت کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا بیت الخلا میں ننگے سر جانا یا بیت الخلا میں بات کرنا مہمان کو بوجھ سمجھنا ہاتھ دوے بغیر یا بسم اللہ یعنی دعا پڑے بغیر کھانا کھانا آپ غور کیلئے ان میں سے اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم کرتے ہیں تو پھر رزق دروازے تو ہم نہیں مد کیے نا کھانے کے برطن کو بعد میں صاف نہ کرنا مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا فقیر کو جھڑک دینا مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا نماز قضا کر دینا جھوٹ بولنا اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کسرت سے پھیل گیا اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا اور ہی میں نے بہانہ بنا لیا کیونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں بہانے سے نفرت نہیں آتی غیبت کا نام دفت شپ رکھ دیا اگلا عمل گانے بجانے میں دل لگانا آج گاڑیوں کے اندر گانوں کی سیڑھیاں گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی بھرمار تو رزق کے دروازے تو خود بند کر لیے پھر اگلی بات اولاد کو برا بھلا کہنا یہ بھی اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے ذرا غصہ آیا اور اس وقت اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگ گئیں بلکہ آج تو وطیرہ یہ لوگوں نے بنا لیا اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے گالیاں دیتی ہیں کہ گالیوں سے در کے یہ دین کو چھوڑ دے قرآن مجید کو بے وضو چھونا بے وضو ہاتھ لگانا اور پندرہ عمل نہ محرم کو دیکھنا اب سوچ لی دیئے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے اور رزق کے بن ہونے کے شکوے بھی عام ہیں تو پتہ چلتے ہیں نا کہ کن وجوہات سے رزق بند ہے اور آخری بات اہل و ایال سے لڑتے رہنا یہ بھی ہر بھر کی سٹوری آج تو نیک ہوں یا بد یہ تو تو میں میں تو اکثر گھروں کی بات تو میہ دیوی کی بنتی نہیں اور اوپر سے رزق کے شکوے اللہ سے بھئی آپس میں محبت و پیار سے رہیے پھر دیکھئے اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں تو جو عامال قرآن و حدیث میں رزق کی فراخی کے لیے بتائے گئے وہ کی دیئے کہ تاکہ دروازے کھل جائیں اور جو بتائے گئے کہ دروازے بند ہوتے ہیں ان سے بچیے اور اللہ کی طرف سے رزق کی کشائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں لے کے خوش نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھتا فرمائے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نکوکاری کو مقصد زندگی بنا کر جینے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم